پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سمندری طفان بیپر جوئے کا حطرہ مزید بڑھ گیا لیکن سمندری طفان کا نام بیپر جوئے کیوں رکھا گیا اور ان کے نام کون رکھتا ہے سمندری طفان کا نام بیپر جوئے نام بنگلہ دیش نے تجویز کیا جس کا مطلب آفت ہے جنوب اور جنوب مشرقی علاقوں کے قریب بننے والے طفانوں کو نام دینے کی ذمہ داری انڈین میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہے ریجنل ایسٹروم میٹرالوجیکل سینٹر میں بھارت بنگلہ دیش ایران ملدیب امان پاکستان سعودی عرب سری لنکا تھائی لینڈ متحدہ عرب امارات اور یمن شامل ہیں اپریل دو ہزار بیس میں آئی ایم ڈی نے سائیکلون کے لیے ایک سو انتر ناموں کی فرست تیار کی جس میں ہر ملک کے تجویز کردہ تیرہ تیرہ نام موجود تھے سمندری طفان بیپر جوئے کی آمد کے ساتھ ہی ناموں کی پہلی فرست حتم ہو گئی ہے سمندری طفان کے ٹکرانے کے بعد اس کا تجویز کردہ نام بھی ریٹائر ہو جاتا ہے جسے بعد میں کسی دوسرے آنے والے طفان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اس نے طفان کے لیے فرست میں تجویز کیے کہ ناموں میں سے اگلا نام منتحب کر لیا جاتا ہے کسی بھی ملک کا تجویز کیا جانے والا نام غیر جانبدار ہونا چاہیے یہ نام سیاست، سیاسی رہنما، مذہبی اقائد، ثقافت، مذہبی علامات اور جنس پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے اور اس میں پانی کے انصر کو بھی اہمیت دی جائے موسیقی